بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رمضان مبارک کے دو برکت مہینے کا تمام مسلمانوں کو مبارک مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کو مسلمانوں کو لیے یہ رحمت کا مہینہ ہے اس میں عبادات اور زیادہ سے زیادہ نیکییں لینے کا مہینہ ہے آپ سب مسلمانوں کو میری طرف سرمان مبارک شریف مبارک جو ہماری اب اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے مطابق بلکہ انٹرنیشنل صورتحال آپ لیں تو عمران خان اب پہلے تو صرف ہم کہتے تھے بھی شاید پاکستان لیویٰ لیٹر ہے لیکن اب عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اس کی مقبولیت پھنچا دیا کہ وہ انٹرنیشنل لیڈر بن گیا ہمیں اس پہ یہ فخر ہے کہ اس نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ہم بڑے فخر سے اس کے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ اس نے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل فارم پہ اس کی آواز اٹھائی اور نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں جو اس نے بل پاس کروایا وہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے ہمارے لیے دوسرا اس کی امریکن پلیسی ہم تو میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کو لیٹر دیکھا ہے جس نے امریکہ کے متعلق یہ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم دوستی چاہتے ہیں آپ سے لیکن برابری کی شکل ہم کسی کی جان کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اپنے ملک کے مفادات اپنے ملک کی عزت اور وقار کو ملکھوٹے خاطر رکھیں گے اور کسی سے تعلقات خراب بھی نہیں کریں گے اور کسی کی جگہ پر استعمال بھی نہیں ہوگی باقی میہ چنوں مقامی لیول پہ ہمارے امن نے پیر زہور صلی اللہ پریشی صاحب نے جتنے مینت اور لگن سے میہ چنوں کے ترقیاتی کام پروائے ہیں وہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئے ہیں ہمارے مخالفین بھی ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کے امن نے آپ میہ چنوں کی نمائنگی کا حق ادا کر دیا ہے اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ پی زہور صلی اللہ پریشی خود بھی اماندار ہیں اور آگے اس کی جو ٹیم ہیں انہوں نے بھی بڑی امانداری کے ساتھ اس میہ چنوں کی خدمت کی ہے اور ہمیں ایسے کانیڈیٹ ایسے مقامی لیڈر کی ضرورت ہے جس نے جس طرح پہلے ہماری خدمت کی ہے امانداری کے ساتھ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح کریں گے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا ووٹ دیتے وقت کام از کام صرف اتنا بیلس ضرور کر لیں کہ ہمارا صحیح حق ہے ہمارا جو اصل صحیح حق ہے ہماری خدمت کا وہ کون سا کانیڈیٹ دیتا ہے ہمیں چاہیے ایک اسی کسپورٹ کریں باقی میہ چنوں کے ترکیتی حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے تو میہ چنوں میں ترکیتی حوالے سے جو کام ہوئے ہیں وہ کام تو لا تعداد ہیں لیکن اس میں کوئی مین کام جو ہیں وہ میں آپ کے روٹس میں لانا چاہتا ہوں سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ چونگی سے بائی پاس چوک تک ہم نے ڈبل روڈ دیا ہمارے ارمینے پیز آورسان پریشی دیا اس کے بعد موٹر ویلنک روڈ بولمبا روڈ چوک سے عبدالہ کی انٹرچینج تک یہ بہت بڑا کا منصوبہ ہے جو پیز آورسان پریشی اور پیر بھاس علی شاہ صاحب کی سوسی کاوش جس میں ملک محسوس صاحب کی بھی سوسی کاوش ہے انہوں نے یہ کروایا یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے تیسے نمبر پہ انڈر پاس کا بہت بڑا مسئلہ تھا بھی ہے چنوں میں وہ ہمارے ایمینے نے کام تین سال بڑی محنت کی اس پہ اور وہ پایا تکمیر تک کچھ آیا آپ اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے کام آپ دیکھیں یہ ساملیاں میرا خیال ہے ساملی کی ویسے شاید کام سے لگ رکھی ہے نئے الیکشن تک لیکن وہ پروجیکٹ اس کا بجٹ ہر چیز مکمل ہو کر اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا اور اب وہ پائی لائے میں کسی وقت بھی انشاءاللہ کام شروع ہو گیا دوسرے مورے میں شہر کے روڈ ہیں روڈ دیکھ لیں جو جتنے مین روڈ تھے تھانہ بزار لے لیں لیاقت روڈ لے لیں مشتر روڈ لے لیں اب بھی لیٹس تمہارا کام شروع ہو رہا ہے شہید روڈ کا یہ لیاقت روڈ جو بگایا تھا اس کا کام ہو رہا ہے مولوی عدیت اللہ روڈ نے اب بن رہا ہے اور سٹریٹ لائٹس جو تھیں ہماری مین جیٹی روڈ کی وہ بھی ہمارے امینے نے اپنے خصوصی فرنٹ سے وہ بھی فرنٹ منظور کروایا اس کے علاوہ ٹراؤما سینٹر ہے وہ فائنل پوزیشن میں ہے وہ بھی ہمارا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دہات کے تو لا تدار کام ہے وہ تو میں گنوائے نہیں سکتا لیکن یہ جو مین 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 چنوں کے کام تھے اس میں شامی روڈ ہے شامی روڈ بھی مارا بہت جل شروع ہو جائے گا ایک ہم نے روڈ بنایا ایک پوٹی ننچنگ والا روڈ وہ بہت بڑا پرانا مطالبہ تھا سلاکے کے لوگوں کا وہ بھی ہم نے تروایا اور انشاءاللہ تعالی ہم فخر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پاس جائیں گے بوڑ لینے کے لیے ایک ہماری مقامی قیادت نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا دوسرا ہمارے لیڈر یہ آپ دیکھیں جو لوگ اس کے مخالف تھے یہ عمران خان صاحب کے اس نے تو بہت دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمام لوگ ہیں یہ ایک جگہ پر کٹھے ہو کر میری مخالفت کریں گے اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک ایجنڈے پر کٹھے ہوئے سب سے بڑی ہمارے لیے جو فخر کی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے لیڈر عمران خان کو کہتے تھے کہ اس کے پیچھے یہودی لابی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھتے ہو اللہ اللہ حق ہے وہ اس کی دیکھیں امانداری اور اس کی نیک نیتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس کو ایسا سرکھ رو کیا ہے کہ یقین کریں لوگ ہمارے سامنے آگے کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو کہتے تھے کہ یہ یہودی لابی ہے اور یہودی لابی کہنے پر مال ہو ان سے پیسے لے کر یہ عمران خان کو انہوں نے اقتدار سے اترانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ آؤ اگر آپ اسی میں راضی ہوتا آؤ میں سملیہ تغییر ہوں تعلیل کرتا ہوں اور آؤ میں آپ کے ساتھ الیکشن لڑنے کو تیار ہوں اب یہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں تو اس کو الیکشن میں گھرانا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کی مقبولیت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ ہم کس موسیل لوگوں سے جا کے لئے ووٹ مانگ موسیقی موسیقی وڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ